لاہور ہائی کورٹ کا قومی اسمبلی کے تین تالیس حلقوں میں زمنی الیکشن روکنے کا حکم عدالت نے پی ٹی آئے کے تین تالیس ایم این ایس کے استیفے منظور کرنے کا حکم واطل کر دیا الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریک انصاف کی درخواست پر سامات کی ترکیہ میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی پاکستان امداد میں پیش پیش وفاقی وزیرانہ تنویر حسین نے کہا کہ چار ہزار کمبل چار ہزار ٹینٹس پر مشتمل امدادی سامان شام کے لیے بھیجوا رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہر ملک کی مدد کی وزیراعظم شہباز شلیف کا آج ہونے والا دورہ ترک حکام کی مصروفیات کے باعث منسوخ امران خان کو گرفتار کرنے کا خدشہ پی ٹی آئے کے کارکنان کی بڑی تعداد نے رات زمان پارک کے باہر گزاری حماد ازر جمشید چیما سمیت دیگر قائدین اور خواتین بھی موجود حماد ازر کا کہنا تھا انہیں کسی شرارت کی اطلاع ملی تھی ہزاروں کارکن جمع ہوئے امران خان مقابلے کے ماہر ہیں امران خان سمجھتے ہیں مقابلے کے بعد جیت شروع ہو چکی ہے امران خان کہتے ہیں انہیں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے چیئرمین کی سیرے صدارت پی ٹی آئے ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کہا کہ انہیں مارنے کے لیے جنبی وزرستان سے دو لوگوں کو ٹاسک دیا گیا دونوں پیشہ ور قاتلوں کو رقم بھی ادا کر دی گئی ان کے پاس منصوبے کے تمام ثبوت موجود ہیں ادھر غیر بلکی ویڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے بولے نواز شریف چاہتے ہیں امران خان کی ناہلی ہو نئے آرمی چیف اپنی پالیسی لاتا ہے لگتا ہے ابھی تک جنرل نیٹائیڈ باجوا کی پالیسی چل رہی ہے جنرل باجوا کو توصیح دینا غلطی نہیں بلندر تھا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری یوم یک جہتی کشمیر کے موقع کی مناسبت سے مسئلہ کشمیر ایجنڈے کا حصہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر خصوصی قراردات منظور کی جائے گی اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو مشترکہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی سردار تنمیر علیہ السپارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے آئی ایم ایف پیکج کے لیے شرائط میں مسلسل اضافات جون میں پیش ہونے والے بجٹ کے لیے نئی شرط سامنے رکھتی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے بجٹ پیش کرنے سے پہلے پاکستان کے پاس سولہ ارب ڈالر کا ذریع مبادلہ موجود ہونا چاہیے یہ شرط بیجلی کی فیش یونٹ قیمت تین روپے بڑھانے کے علاوہ ہے ان دو شرائط کے ساتھ پیٹولیو بار ٹیکسس میں بھی اضافہ شامل ہے کراچی سے خیبر تک مہنگائی کا طوفان مرہی کا گوشت پانچ سو ساٹھ روپے کلو تک جہا پہنچا سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ادرک چار سو پچاس لیسن چار سو پچیس روپے میں فروخت ہونے لگے پیاس دو سو سبز مرچ کے دام ایک سو اٹھانوے ہو گئے پھلو کی قیمتیں بھی آسمان پر انار پانچ سو تیس روپے سیپ کی فی کلو قیمت تین سو روپے ہو گئی چین نے امریکہ سے غبارے کا ملبہ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا چینی دفتر خارجہ کی ترجمان کہتی ہے غبارہ موسمیاتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا مار گرانے کی مضمت کرتے ہیں برطانوی حکومت اور ٹریڈ یونین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ملک کے مختلف حصوں میں این ایچ ایس ہرتالوں کا سب سے بڑا راؤنڈ شروع ہو گیا رائل نرسنگ کالیج اور ایمبولنس کے سٹاف نے ہرتال شروع کر دی تنخواہوں کی نئے آفر کے بعد ویلز میں ہرتال موخر کر دی گئی انگلینڈ کے مختلف حصوں میں جی ایم بی اور جونائٹ کی اراکین نے ایک ہی دن ہرتال شروع کر دی جولستان میں جیپ ریلی کا میلا سچ گیا آرٹ سے گاڑیوں کی ریسٹریشن کا آغاز ہوگا کل پریپیرڈ اور سٹار کا ڈھگری کوالیفائنگ راؤنڈ شیڈیول ڈرٹ بائیک، ٹرک ریس اور کلچرل ٹائٹ بھی جیپ ریلی کا حصہ ایمین کی ٹرافک کی تقریبی رونمائی میں فنکاروں نے پاکستانی ثقافت کے رنگ بکھیر دیئے ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ آج شروع ہوگا محکم موسمیات کے مطابق نو اور دس فروری کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوگی مری سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع آئی جی پولس خبر بختنخواہ کہتی ہیں کہ عام انتخابات کے دوران دہشت گردی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا صوبے میں ستاون ہزار اہل کار کی کمی ہے پاک فاج اور ایف سی سے مدد لینا ہوگی جبکہ الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات پر بریفنگ کے لیے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو آج طلب کر لیا ہے چیف سیکرٹری خبر بختنخواہ نے عام انتخابات کے دوران تمام اسلام غیر چانب دار افسر تائیونات کرنے کی یقین دہانی کرا تھی تاہم آئی جی پولیس کا کہہ رہا ہے کہ انتخابات نے دہشت گردی کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوا چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس نے بریفنگ دی چیف سیکرٹری امداد اللہ وہ سال نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کا اختیار ہے ہم معاونت کریں گے انتخابات کے لیے مزید بجٹ حکومت سے مانگ رہے ہیں آئی جی خبر پختنخواہ موسم جائنساری نے بریفنگ میں بتایا کہ ہم انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ انتخابات مکمل طور پر پور امن ہوں گے صوبے میں انتخابات کے انعقاد کے لیے ستاون ہزار اہل کاروں کی کمی کا سامنا ہے اگر کشمیر اور گگل بلدستان سے پولیس فورس کے خدمات لی جائیں تو پھر بھی اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا پاک فوچر ایف سی کی مدد درکار ہوگی چیف الیکشن کمیشنر نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو آرمی اور ایف سی کی تائیوناتی سے تعلق مزید پرکنگ کی ہدایت کرتی انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کے دوران غیر جانتدار افسر کی تائیوناتی ضروری ہے دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے فیصل آباد میں مرگی کا گوشت عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ایک روز میں مزید دس روپے اضافے کے بعد چکن ساڑھے پانچ سو روپے کلو تخت بیچا جا رہا ہے جس سے دکانداروں کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے تفصیل آجانے کے بلال سکندر کیس ریپورٹ میں حکومت کے لیے پولٹری انڈسٹری کو درپیش بہران سے نمٹنا چیلنج بن گیا فیڈ کے طویل تر ہوتے مسئلے اور قیمتوں میں اضافے کے باعث مرگی کا گوشت غریب آدمی کی قوتیں خرید میں نہ رہا فیصل آباد میں چکن دس روپے اضافے کے بعد پانچ سو پچاس روپے کلو تک جا پہنچا جس سے خریداروں کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ کاروباری مندی نے برا حال کر دیا ہے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگا گوشت خریدنا ممکن نہیں گاہک نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں دیگر اشیاء میں آلو چالیس پیاس دو سو پچاس ادرک پانچ سو لیسن چار سو روپے کلو مٹر ایک سو پچاس مونگرے دو سو گوبی تیس جبکہ ٹماٹر ساٹھ روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں مہنگائی کے طوفان سے نبر دازمہ شہری حکومتی بے حصی کو کوسٹ رہے ہیں ایوروین حسنین وحید کے ساتھ بلال سکندر نائی ٹی ٹو نیوز فیصل آباد